ناظرین اچھی آمدنی کا شوق کسے نہیں ہوتا بہت سے لوگ اس کے لیے سخت محنت کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھنے کے بعد ڈبل شاہ جیسے کرداروں کے دھوکے میں آ کر اپنا سب کچھ گم آ دیتے ہیں ایسے شاتر لوگ صرف ہمارے معاشرے میں ہی نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسے بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں جنہیں سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے ایسے ہی ایک بظاہر کاروباری لیکن چالباز شخص کا نام چارلز پونزی تھا جس کی ذہانت پر دنیا سو سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی حیران ہے پونزی امریکہ میں سب سے کامیاب سرمایہ کاری کی کمپنیز میں سے ایک کا انچارج تھا اس کے پاس لاکھوں ڈالرز موجود تھے اور لوگ حجوم کی شکل میں اس سے التجا کیا کرتے تھے کہ وہ ان سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگا لے اس وقت کم ہی لوگ جانتے تھے کہ پونزی کا کاروبار جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں تھا یہ سارا معاملہ ایک ایسی دھوکہ دہی پر مبنی تھا جس نے چارلز پونزی کو ہزاروں معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کے بعد ایک انتہائی امیر آدمی بنا دیا پونزی کا یہ فراڈ اتنا چونکہ دینے والا اور بدنامے زمانہ تھا کہ سو سال بعد آج بھی اس سکینڈل کی وجہ سے اس کا نام زندہ ہے پونزی سکیم ایک ایسی انکہی سچائی ہے جس میں ایک شخص نے محض جھوٹ کا سہارا لے کر کروڑوں ڈالر کما لیے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں چارلز پونزی تین مارچ اٹھارہ سو بیاسی کو اٹلی میں پیدا ہوا اس کے والد ایک محنتی ڈاکیا تھے اور مجموعی طور پر ان کا خاندان مالی طور پر خوشحال تھا لیکن ماضی میں یہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ بہتر تھی پونزی کے دادا اور پردادا سب ہی کامیاب تاجر اور سرکاری ملازم رہ چکے تھے لیکن محنت کش تپکے کے چند مسائل نے پونزی کو چھوٹی عمر سے ہی متاثر کیا اور اسے تلخ اور غسیلہ بنا دیا تھا وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ اسے اپنے خاندان کی ناکامی کا خمیازہ کیوں بھگتنا پڑا وہ پیدائشی امیر کیوں نہیں ہو سکتا اور نوکری یا دولت کی فکر کیے بغیر فرصت کی زندگی سے لطف اندوز کیوں نہیں ہو سکتا تھا چارلز پونزی کو کم عمری میں اپنے والد کی موت کے بعد ایک معمولی رقم وراست میں ملی جسے اس نے کالج میں داخلہ لینے کے لیے خرچ کر دیا کیونکہ اس کی والدہ کی خواہش تھی کہ پونزی ایک مشہور کالج میں تعلیم حاصل کرے لیکن پونزی کے ذہن میں کچھ دوسرے منصوبے بھی تھے اس نے پڑھائی کرنے کے بجائے جدید ترین فیشن کے لباس پہن کر اور شہر کے بینچرین ریسٹورانس میں کھانا کھا کر اپنی ساری بچت زائے کرنے کا فیصلہ کیا رات کے وقت وہ کبھی تھییٹر یا آپرا یا پھر اپنے امیر دوستوں کے ساتھ جوا کھیلنے کے لیے جوے بازی کے اڈوں پر چلا جاتا اس کے لیے کوئی بھی چیز مہنگی نہیں تھی پونزی کو یہ دکھاوا کرنا پسند تھا کہ وہ بالکل اپنے امیر دوستوں کی طرح ہے اور اس کے پاس لا محدود دولت ہے لیکن یہ اس کا وہم تھا جو ایک دن حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گیا والد کے ترکے میں ملنے والی رقم بل آخر ختم ہو گئی اور پڑھائی کو مکمل طور پر نظرانداز کرنے کی وجہ سے اب اس کی گریجویشن مکمل کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا پونزی کے چچا نے اسے کلک کے طور پر ملازمت کی پیشکش کی لیکن نو سے پانچ کی نوکری تلاش کرنے کا خیال اسے پریشان کر دیتا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ معمولی مزدوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ایسے میں چارلز پونزی نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا جہاں وہ امیر لوگوں کو اپنا شکار بنانے کا ارادہ کر چکا تھا اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے پونزی 1903 میں بحری جہاز ایس ایس وینکوور کے ذریعے اٹلی سے بوسٹن پہنچ گیا اس کے دل میں اس بات پر شرمندگی کا احساس پیدا ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو مایوس کیا لیکن اسے یقین تھا کہ اپنی شرمندگی مٹانے کا واحد راستہ ایک امیر آدمی کے طور پر اٹلی واپس جانا ہے مسئلہ صرف یہ تھا کہ چارلز پونزی اب تک یہ تیہ نہیں کر پایا کہ اسے کرنا کیا ہے امریکہ اس کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے بہترین جگہ ثابت ہوئی پونزی کے پاس اب وراست کی کوئی رقم نہیں تھی اور نہ کوئی ایسا رشتے دار تھا جو اسے غربت سے نجات دلا سکے پونزی جسمانی مشقت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ پیٹ بھرنے کے لیے اسے کام کرنے کی ضرورت ہے پونزی نے اگلے چند سال نیو یارک سے فلوریڈا تک مختلف سفر کرنے میں گزار دیئے اس دوران اس نے سائن بورڈ پینٹر ویٹر گراسری کلک ڈش واشر فیکٹری ورکر انشورنس سیلز مین اور صلائی مشین ریپئر مین کے طور پر بھی کام کیا لیکن ان میں سے کوئی بھی کام زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا پونزی کو چونکہ کام سے نفرت تھی اس لیے یا اس نے خود ملازمت چھوڑ دی یا اسے اس لیے کام سے نکال دیا گیا کہ اس نے گاہکوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی ایسے میں اس کے پاس لوگوں کا بچا کھچا کھانا کھانے بھیگ مانگنے اور رات کو پارک میں سونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا یہاں تک کہ پونزی اگر تھوڑی بہت رقم جمع کرنے میں کامیاب بھی رہا تو ہفتے کے آخر میں اچھے دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے تمام کی تمام رقم خرچ کر دیتا تھا انیس سو ساتھ میں پونزی نے اس امید پر مانٹریال جانے کا فیصلہ کیا کہ کنیڈین سرزمین اس کے لیے زیادہ خوشبخت اور منافع بخش ثابت ہوگی یہاں اسے بینک کو ضروری نامی اطالوی بینک میں کلک کی نوکری مل گئی بدقسمتی سے پونزی کے لیے اس کی نئی ملازمت زیادہ دیر تک نہیں چل سکی کیونکہ اس کا باس ایک مجرم تھا بینک کا مالک زروسی دراصل دھوکہ دہی کا ایک پرانا طریقہ استعمال کرتا رہا جسے پیٹر کو لوٹ کر پال کو ادا کرنا کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ اپنے نئے کلائنٹ سے اس لیے رقم لیا کرتا تھا کہ پرانے گاہکوں کو ادا کر سکے اس طریقہ کار میں زروسی کا بینک تمام ڈپوزٹس پر 6 فیصد شرائع سود کی پیشکش کرتا رہا جو آسطن شرح سے دو گناہ زیادہ تھی لیکن اس کے کلائنٹس کو اس وقت شک ہونے لگا جب ان کے اہل خانہ بار بار یہ شکایت کرتے رہے کہ انہیں وہ رقم نہیں مل رہی جو بینک کے ذمہ واجب الادا تھی ایسے میں کنیڈین حکام نے 1908 کے وسط میں غبن کے لیے بینک کے ریکارڈ کی چھانبین شروع کر دی اس موقع پر زروسی نے اپنی تمام رقم ایک سوٹ کیس میں بھر لی اور میکسیکو فرار ہو گیا اس صورتحال میں پونزی نے امریکہ واپس جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اسے ضروسی کے سکینڈل کی تحقیقات میں ملوث نہ کر دیا جائے لیکن اس سے پہلے اس نے بہت ہی اہمکانہ کام کیا تاکہ امریکہ جا کر دوبارہ آغاز سے محنت کرنے سے بچ جائے چارلز پونزی نے اپنے بینک کے کلائنٹس کا جالی چیک بنایا جو کنیڈین ویئر ہاؤسنگ نامی ایک جہاز رانگ کمپنی تھی پونزی نے کمپنی مینجر کی چیک بک سے ایک خالی چیک چرایا اور اس پر چار سو تئیس آشاریا پانچ آٹھ ڈالرز کی رقم لکھ دی پونزی کا خیال تھا کہ یہ ایک غیر مشکوک رقم ہے لیکن جیسے ہی اس نے جالی چیک کو کیش کرانے کی کوشش کی بینک کے کلائنٹس نے جالی دستخط دیکھتے ہی پولیس کو آگاہ کر دیا پونزی کو پین سال قید کی سزا سنائی گئی لیکن یہ پونزی کے جرائم کا آغاز تھا پونزی کو دو سال بعد پیرول پر رہا کیا گیا اور اس نے فوری طور پر دوبارہ امریکہ جانے کا فیصلہ کیا لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ پانچ اطالوی تاریکین وطن بھی تھے جنہیں اس نے ضروری کاغذات کے بغیر کشتی کے ذریعے امریکہ پہنچانے کا وعدہ کر لیا پونزی کا خیال تھا کہ اس کام کے عوض اسے اچھی رقم مل جائے گی لیکن بدقسمتی سے وہ ایک بار پھر پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا چارلز پونزی کو امید تھی کہ اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا تو جج اسے آسان سزا سنائے گا اور شاید تھوڑا سا جرمانہ بھی کر دیا جائے لیکن اس بار جج نے اس کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے اٹلانٹا میں دو سال قید کی سزا سنا دی دوسری بار جیل سے رہا ہونے کے بعد پونزی کے پاس کوئی قابل عمل منصوبہ نہیں تھا جیل میں وہ امیر ہونے کے لیے مختلف منصوبے بناتا رہا لیکن ان سب کے لیے رقم کی ضرورت تھی اور پونزی بلکل مفلس ہو چکا تھا کچھ عرصے مختلف ریاستوں کا سفر کرتے ہوئے اس نے ہر وہ کام کرنے کی حامی بھری جس سے پیٹ بھرا جا سکے بلاخر اس نے بوسٹن میں امپورٹ ایکسپورٹ سے منسلک جے آر پول کمپنی میں کلک کے طور پر ایک معقول ملازمت اختیار کر لی امریکہ میں ڈیر دہائی کے بعد آج وہ اسی مقام پر آ چکا تھا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا دوسری بار بوسٹن آنے کے بعد اس کی زندگی بہتر ہو چکی تھی اور دل لگا کر کام کرنے پر اسے ترقی بھی دے دی گئی تھی اسی دوران پونزی کی ملاقات اکیس سالہ روز جنہکو سے ہوئی اور انیس سو اٹھارہ کے عوائل میں اس نے شادی کر لی چارلز پونزی اپنی نئی زندگی سے یوں تو بہت خوش تھا لیکن اس کے لیے یہ آسائش کافی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی بہت سی خواہشات کو عملی جامع پہنانے کے لیے بے چین تھا روز اپنی سادہ زندگی سے مطمئن تھی لیکن پونزی اپنی بیوی کو تحفے میں ہیروں کی انگوٹیاں اور فینسی کپڑے دینا چاہتا تھا اور ظاہر ہے یہ سب کچھ ایک کلک کی تنخواہ سے ممکن نہیں تھا شادی کے چھے ماہ بعد پونزی نے اپنی مستقل ملازمت ترک کر دی اور اپنے سسر کے ساتھ پھل بیچنے کے کاروبار میں مصروف ہو گیا کمپنی مشکل حالات کا سامنا کر رہی تھی اور پونزی چونکہ ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے امیر ہونے کی سوچ کے بارے میں شیخی بگارتا رہا تھا اس لیے یہ وقت کچھ کر دکھانے کا تھا لیکن مہنت کے باوجود یہ کاروبار سال کے آخر تک دیوالیہ پن کا شکار ہو گیا اپنی ناکامی سے بے فکر ہو کر پونزی نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا دفتر کرائے پر لیا اس کے پاس کسی بھی سنجیدہ کاروبار کے لیے تجربہ ناکافی تھا لیکن پونزی کا خیال تھا کہ اسے تجربے سے زیادہ اپنی کمپنی کی مزید تشہیر کرنے کی ضرورت ہے بدقسمتی سے کچھ عرصہ کاروبار کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ دفتر کے اخراجات اس کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں اور اس طرح یہ پونزی کا ایک اور ناکام منصوبہ بن گیا پونزی کے لیے اب روشنی کی واحد گرن اس کی ناکامی تھی جس نے اسے اگلے منصوبے کا راستہ دکھا دیا تھا چارلز پونزی کو اندازہ تھا کہ کمپنی کی تشہیر پر اسے کتنی رقم خرچ کرنا پڑتی ہے اور اس کا خیال تھا کہ ایک تجارتی رسالہ شائع کرنے کے بعد وہ دوسری کمپنیوں سے اشتہار لے کر آمدنی حاصل کر سکتا ہے پونزی کے پاس رسالہ چلانے کا بھی کوئی تجربہ نہیں تھا لیکن اس کا ذہن کروڑ پتی بننے کا آئیڈیا جنریٹ کر چکا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹ پریڈرز گائیڈ کے نام سے اپنے میگزین کو ایک لاکھ دفاتر میں مفت بھیجے گا ہر نئے شمارے کے ساتھ یہ تعداد دگنا کرتا رہے گا حساب کے مطابق ابتدا میں اس کام کی لاغت 35000 ڈالر ہوگی لیکن اشتہارات سے وہ 80000 ڈالر تک آمدنی حاصل کر سکے گا کیونکہ اسے یقین تھا کہ کمپنیاں اس کے میگزین میں اپنی تشہیر کے لیے قطار میں کھڑی ہوں گی پونزی نے دل میں کامیاب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا دفتر کے رائے پر لیا اور تین افراد کو ملازم رکھ لیا اس نے سرمایہ کاری اور کاروباری اداروں کو اپنے میگزین کے پہلے شمارے میں شامل ہونے کے لیے خط لکھنا شروع کر دیا لیکن اس کے خوابوں کا محل ایک بار پھر اس کے سر پر آن گرا کسی کمپنی نے اس کے میگزین میں دلچسپی کا اظہار نہیں کیا کسی سرمایہ کار کو پونزی کے غیر معروف میگزین پر یقین نہیں تھا اور وہ اسے مشہور کرنے کے لیے حد سے زیادہ قیمت ادا کرنے پر تیار نہیں تھے پونزی نے بینک سے قرضہ لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کے پاس رقم تقریباً ختم ہو چکی تھی یہاں قسمت نے ایک بار پھر اسے اس وقت ناکامی سے دوچار کر دیا جب بینک کے صدر نے موقع پر ہی اس کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ پونزی کو ایک بھی ڈالر دینے کے بجائے اس کا ایکاؤنٹ بند کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے پونزی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عملے کو ملازمت سے فارق کرنے کے بعد اپنے دفتر کی جگہ خالی کر دیتا لیکن اس کے خواب اور عزائم ہمیشہ کی طرح اب بھی بہت بلند تھے اور پونزی کو امید تھی کہ اس کا اگلا منصوبہ اسے امیر بنا دے گا اگست 1919 میں ایک روز پونزی اپنی ڈاک کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کی نظر سپین سے آنے والے ایک خط پر جا کر رک گئی اس زمانے میں جب پونزی کا خیال تھا کہ ٹریڈرز گائیڈ اشتہارات میں ایک نیا رجحان لے کر آئے گا پونزی صرف امریکہ میں کاروبار کرنے سے مطمئن نہیں تھا اس کا ارادہ تھا کہ اس کے میگزین کا فرانسیسی، جرمن، اطالوی، ہسپانوی اور پرتگالی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا اور وہ اپنے کاروبار کو یورپ تک پھیلا دے گا اسی سوچ کے ساتھ اس نے بہت سی غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے رابطہ کیا اور اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان میں سے کم از کم ایک نے اس کاروبار میں دلچسپی ظاہر کی ہے خط لکھنے والے ہسپانوی شہری نے پونزی سے ٹریڈرز گائیڈ کی ایک کوپی بھیجنے کی درخواست کی تھی اور اس خط میں ایسی چیز شامل تھی جو پونزی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ ایک بین الاقوامی جوابی کوپون تھا جسے آئی آر سی کہا جاتا تھا اور اسے کسی بھی ایسے ملک میں ڈاک ٹکٹ کے بدلے خریدا جا سکتا تھا جو یونیورسل پوسٹل یونین کا ممبر ہو یہ کوپون عام طور پر ایسے لوگ استعمال کرتے تھے جنہوں نے واپسی کے خط کے لیے بین الاقوامی سطح پر خط بھیجا ہو اور انہیں دوسرے شخص سے ڈاک کی ادائیگی کی توقع نہ ہو لیکن یہ کوپون چارلز پونزی کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کا ایک سبب بن گیا برسوں پہلے پونزی نے قیمت کے فرق سے فائدہ اٹھانے اور منافع کمانے کے لیے مختلف بازاروں میں کئی اساسے کی خرید و فروخت کی حکمت عملی کے بارے میں جان لیا تھا آئی آر سی کے معاملے میں ان کا تبادلہ ہمیشہ کسی بھی ملک میں ایک ڈاک ٹکٹ کی قیمت پر کیا جاتا تھا لیکن مقامی کرنسی میں اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے ان کی قیمت مختلف ہوتی تھی منصوبے کے مطابق پونزی اٹلی میں ایک آئی آر سی خرید سکتا تھا جہاں جنگ کے بعد لیرہ کو شدید نقصان پہنچا تھا اور پھر اسے امریکہ میں ڈاک ٹکٹ کے لیے استعمال کر سکتا تھا جہاں اسے معلوم تھا کہ ڈالر کی قدر زیادہ ہوگی پھر وہ ان ڈاک ٹکٹ کو بیچ کر تھوڑا سا منافع کما لے گا اور کچھ عرصے بعد اس سلسلے کو ہزاروں اور لاکھوں آئی آر سیز تک بڑھا کر وہ بڑی رقم حاصل کر لے گا یہ پونزی کا نیا کاروباری منصوبہ تھا جو نہ صرف ایک اچھا خیال تھا بلکہ بلکل قانونی بھی تھا یہ سرمایہ کاری کا ایک ٹھوس طریقہ تھا جو صدیوں سے استعمال ہو رہا تھا چنانچہ جنوری 1920 میں پونزی نے ایک نئی کمپنی کا آغاز کیا اور اسے سیکیورٹیز ایکسچینج کمپنی کا نام دیا بدقسمتی سے پونزی کے لیے پہلے کی طرح اس بار بھی یہ خواب حقیقت کا روپ نہ دھار سکا درحقیقت آئی آر سیز کے تبادلے سے حاصل ہونے والا منافع اتنا کم تھا کہ آئی آر سیز کو ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجنے کی لاغت سے صفر پر آ جاتا تھا پوری دنیا میں موجود آئی آر سیز بھی اس کاروبار کو چلانے کے لیے کافی نہیں تھے جس کا منصوبہ پونزی تیار کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اس خیال کو ترک کرنے سے انکار کر دیا پونزی کو یقین تھا کہ یہ اس کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی اور ایسا آئیڈیا ثابت ہوگا جو اسے دولت اور عیش و عشرت کی اس زندگی میں لے جائے گا جس کا وہ مستحق ہے چنانچہ آئی آر سیز کا جائز کاروبار غیر منافع بخش ثابت ہونے پر اس نے اپنے منصوبے کو بدنامے زمانہ پونزی سکین میں تبدیل کر دیا آخر کار آئی آر سیز کا یہ کاروبار اسے پسند آ گیا اگرچہ حقیقت میں یہ بلکل بھی فائدہ مند نہیں تھا لیکن پونزی کو یقین تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کو اس میں حصہ لینے پر رازی کر لے گا اور دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کاروبار کے بنیادی حصے میں پونزی سکین قدیم فراڈ سے ملتی جلتی ہے جس میں پال کو ادائیگی کرنے کے لیے پیٹر کو لوٹ لیا جاتا تھا اس طریقے کار میں لوگوں کو ایسے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کرنا شامل ہے جس میں ان سے کم وقت میں کسی خطرے کے بغیر بھاری منافع دینے کا وعدہ کیا جاتا تھا درحقیقت لوگوں کی رقم کسی کاروبار میں نہیں لگائی جاتی بلکہ دھوکے باز اس میں سے زیادہ تر حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کچھ منافع پرانے سرمایہ کاروں کو ادا کر دیتا ہے یہ ابتدائی سرمایہ کار اتنا زیادہ منافع دیکھ کر اس کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو دوبارہ اسی کاروبار میں لگانے پر رضا مند ہو جاتے ہیں تاکہ مزید منافع حاصل کیا جا سکے ان میں سے بہت سے لوگ دوسروں کو بھی سرمایہ لگانے کی ترغیب دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ آمدنی بلکل جائز ہے یہ ایک انتہائی آسان انداز کی دھوکہ دہی ہے لیکن اسے جاری رکھنے کے لیے مسلسل نئی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اس اسکیم کا نام یوں تو پونزی کے نام پر رکھا گیا تھا لیکن چارلز پونزی ایسا کاروبار کرنے والا پہلا شخص نہیں تھا اس سے پہلے نیو یورک کے ویلیم ملر نامی ایک بوک کیپر نے اٹھارہ سو نینانوے میں دس لاکھ ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے اسی تقنیق کا استعمال کیا تھا پونزی نے اپنے سرمایہ کاروں کو پینتالیس دنوں میں حیران کن حد تک پچاس فیصد رقم اور نوے روز میں سو فیصد رقم واپس کرنے کی پیش کش کی پونزی کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس پوری دنیا میں ایجنٹس کا ایک وسی نیٹورک ہے جو بڑی تعداد میں آئی آر سیز خرید کر انہیں امریکہ بھیج رہے ہیں اس دوران زیادہ تر بینک کمپنیاں اور سنجیدہ سرمایہ کار پونزی سے دور رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب کوئی کاروبار بظاہر اچھا نظر آئے تو در حقیقت اس میں کہیں نہ کہیں گڑبر کا امکان ضرور ہوتا ہے لیکن یہ سب نہیں جانتے تھے کہ پونزی نے جن لوگوں کو نشانہ بنایا ہے وہ اقل سے زیادہ خوابوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیشہ جلد امیر ہونے کے بہترین طریقے کی تلاش میں رہتے ہیں جلد ہی پونزی کے کاروبار کی شہرت سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگ اس کے دفتر کے باہر سڑکوں پر جمع ہونے لگے تاکہ اپنی رقم اس کے کاروبار میں لگا کر زیادہ منافع کمایا جا سکے کچھ ہی مہینوں میں پونزی نے اپنے کاروبار کے عروج پر روزانہ دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر سے زائد رقم کمانا شروع کر دی مقامی اقبارات نے اسے ذہین کاروباری قرار دیا جس پر لوگوں کو اندھا اعتماد تھا جلد ہی پونزی ایسی زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھتا تھا اب اس کے پاس ایک محل نمہ گھر تھا ایک جدید کار تھی پہننے کے لیے مہنگے کپڑے سونے کی گھڑیاں اور ہیرے کی انگوٹھیاں تھی یہ ایسا طرز زندگی تھا جس کے بارے میں پونزی نے ہمیشہ خواہش کی تھی لیکن اسے زیادہ دیر تک اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں مل سکا پونزی کا یہ نیا منصوبہ چھے ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا شروع میں بہت سے لوگ اس شک کا اظہار کرنے سے ہچکچاتے رہے کیونکہ پونزی نے ایک مالیاتی تجزیہ کار پر حتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا تھا جس نے پونزی پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا لیکن کچھ عرصے بعد پونزی کو باصلاحیت قرار دیتے ہوئے اخبارات نے اس کے کاروبار کی چھانبین کا آغاز کر دیا انہوں نے ڈاؤ جونز کے سادر اور وال سٹریٹ کے مینجر کلیرنس بیرن سے رابطہ کیا جن کے مطابق پونزی کو سولہ کروڑ آئی آر سیز خریدنے کی ضرورت ہوگی جبکہ پوری دنیا میں موجود آئی آر سیز کی تعداد صرف ستائیس ہزار تھی جولائی انہ سو بیس میں اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر وال سٹریٹ جنرل کے مینجر کا بیان شائع کر دیا جس میں پونزی کو دھوکے باز قرار دیا گیا تھا ایسی صورتحال میں چارلز پونزی نے تحقیقات میں مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے نئی سرمایہ کاری نہ کرنے کا وعدہ کر لیا اور حکومت کے خدشات کو کم کرنے میں کامیاب رہا لیکن پھر پونزی نے ویلیم میک ماسٹرز کو اشتہارات کا مینجر رکھ کر خود اپنے پاؤں پر کل ہاری مار لی پونزی کے برعکس میک ماسٹرز ایک ایماندار شخص تھا جسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس کے کلائنٹ مکمل فراڈ تھے اس نے پونزی کے تمام ریکارڈ تک رہسائی حاصل کر لی اور ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیئے اس بار کھیل واقعی ختم ہو گیا اور پونزی اسکیم ناکام ہو گئی کئی بینک دیوالیا ہونے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے لاکھوں لوگ اپنی جمع پونزی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور خود پونزی پر فراڈ کی فرد جرم آہد کر دی گئی لیکن وہ ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور میل فراڈ کے صرف ایک الزام میں قصور وار ٹھہرایا گیا جس کی پاداش میں اسے صرف پانچ سال وفاقی جیل میں گزارنے پڑے پونزی کو ساڑھے تین سال قید کے بعد رہا کر دیا گیا اور اس بار وہ آخر کار ایک بدلہ ہوا آدمی تھا اور دنیا میں کچھ اچھا کرنے کے لیے تیار تھا میں صرف مزاک کر رہا ہوں اس نے رہائی کے فوراں بعد لفظی طور پر ایک نیا سکینڈل آسمایا پونزی جانتا تھا کہ حکومت یا تو اسے اٹلی ڈپورٹ کرنا چاہتی ہے یا گھنٹے کے آخری الزامات میں اسے دوبارہ قید کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ فلوریڈا بھاگیا جہاں اس نے پونزی سکینڈل کو دوبارہ دوہرانے کا منصوبہ بنایا اس نے ایک نئی کمپنی چارپن لینڈ سینڈکیٹ شروع کی اور لوگوں سے جیکسن بیل کے آس پاس کی جائداد میں سرمایہ کاری کرنے کی کوشش کی جیل سے باہر آنے پر چارلز پونزی نے پہلے سے زیادہ منافع کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کو صرف ساٹھ دنوں میں دو سو فیصد رقم واپس کر سکتا ہے صرف ایک مسئلہ یہ تھا کہ جس جائداد کو وہ فروخت کر رہا تھا وہ متنازعہ ہو چکی تھی اور اسے خریدنے والا کوئی نہیں تھا پونزی کی دھوکہ دہی کا پردہ جلد ہی فاش ہو گیا اور اس کے سر پر میسچوستس بھیجے جانے کا خطرہ منڈلانے لگا جہاں ایک طویل سزا اس کا انتظار کر رہی تھی پونزی دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتا تھا اس لیے اس نے بھیز بدل کر ایک مال بردار بحری جہاز میں ملاہ کے طور پر اٹلی جانے کی کوشش کی لیکن سفر کے دوران ہی اسے بہت سے لوگوں نے پہچان لیا اور وہ گرفتار کر لیا گیا پونزی اب انتہائی مایوز ہو چکا تھا اس نے امریکہ اور اٹلی کے صدر کو خط لکھ کر رہم کی درخواست کی لیکن ناکام رہا پونزی نے مزید سات سال جیل میں گزارے جس کے بعد اسے اٹلی ڈپورٹ کر دیا گیا پونزی کی بیوی نے امریکہ میں ہی رہنے کا انتخاب کیا اور پونزی سے الہدگی اختیار کر لی چارلز پونزی اب صرف یادوں کے سہارے اپنے آپ کو تسلی دیتا رہا اور انیس سو انچاس میں برازل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے ایک خیراتی اسپتال میں جان کی بازی ہار گیا اسے ایک غریب کی پرانی قبر میں دفن کیا گیا اس طرح تاریخ میں غربت سے امیری اور پھر واپس غربت کی زندگی بسر کرنے کی سب سے زیادہ بدنامے زمانہ کہانیوں میں سے ایک کا خاتمہ ہو گیا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضور